السلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملعون منذار مؤمن اوکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم مرحب محطن بھائیو اور دوستو اللہ کے محبو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون منذار مؤمن یہ ایک چھوٹی سی حدیث کا بھی ایک ٹکڑا میں نے پڑھا ہے حدیث ویسے بھی چھوٹی ہے لیکن میں نے بھی اس کا ایک حصہ پڑھا ہے لیکن اس ایک حصے کے اندر بھی اللہ کے معبوب نے سمندر پر ہو کے رکھ دی ہے کہتے ہیں نا کوزے میں سمندر بند کر دی ہے آپ نے فرمایا لانتیا وہ شخص ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے لانتیا وہ شخص جو کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے ممبر رسول کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں مسلمان اس ایک حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں تو یہ بے اتمنانی اور معاشرے کی یہ بے سکونی اور یہ پریشانی یہ بہار کے اندر بدل جائے بے سکونی کے جگہ پر سکون کی بہار آ جائے بے اتمنانی کے جگہ پر اتمنان کی بہار آ جائے امن کی بہار آ جائے کیونکہ معاشرے کے اندر بد امنی بے سکونی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب افراد معاشرہ کے اندر سے محبت اور مودت اور بھائی چارہ اس کی فضاء جب ختم ہو جاتی ہے اور یہ فرمایا کہ وہ شخص لانتی ہے جو کسی کو ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے فرمایا کہ وہ شخص لانتی ہے جو کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے اب چاہے وہ ہاتھ سے تکلیف دے چاہے وہ زبان سے تکلیف دے اور یہ تکلیف اتنی عام ہے ہاتھ سے بھی زیادہ زبان کی تکلیف ہے ہاتھ سے تو وہی کسی کو تکلیف دے گا جس کے پاس خود قوت ہوگی خود وہ سٹران گیا تو اگلے آدمی کو تب وہ مارے گا نہیں تو اس کو پتہ جوابی کاروائی بھی ہو سکتی ہے تو ہاتھ سے تو وہی تکلیف دے گا جو خود پاور کے اندر ہے لیکن زبان سے تکلیف دینے کے لیے کسی پاور کی ضرورت نہیں ہے کیا خیال ہے زبان سے تو جناب کوئی چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی اٹھ کے کمرے میں بند ہو کر کسی کی عزت اتار کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دے ادھر بیٹھ کر تو میں بھی وزیر آزم وزیر آلہ کو جو مرضی کہتا پھر ہوں کتنا آسان کام ہے زبان سے کسی کو بے عزت کرنا کسی کو تکلیف دینا لیکن جب پتہ چل جائے کہ فلاں لڑکے نے یعنی میری بیرستی کی ہے یا میری غیبت کی ہے تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے تو جہاں اس طرح کا فساد برپا ہو جائے وہاں سکون رہ جاتے اس معاشرے میں عمل رہ جاتے دیکھو صرف تین چار حرف ہیں لفظ ہیں ان تین چار لفظوں میں اللہ کے معبوب نے کتنی بڑی حقیقت بیان فرما دی اس حقیقت پر عمل کر لیں تو معاشرہ جنت بن جائے ایک حدیث یاد آئی ایک آدمی آیا کہنے لگے یا رسول اللہ ایک عورت ہے بڑے نفل پڑتی ہے بڑی تہجتیں پڑتی ہے نفلی روزے رکھتی ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے لیکن یا رسول اللہ جب کسی سے بات کرتی ہے تو اگلے بندے کا دل چیر کے لکھ دیتی ہے آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی آپ سمجھا رہی ہے کہ وہ زبان سے کسی کو مسلمانوں کو تکلیف دیتی ہے مسلمان کو تکلیف دینے والا اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ کے حبیب نے اس کی نمازوں کی بھی بروانے کی اس کے روزوں کی بروانے کی اس کی تہجت کی بھی اب وہی آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے پڑوس میں ایک اور عورت ہے کبھی نفر پڑتے ہوئے نہیں دیکھا اسے فرض نماز پڑتی ہے فرض روزے رکھتی ہے لیکن یا رسول اللہ زبان اتنی میٹھی ہے جب کسی سے بات کرتی ہے تو اس کو جناب شربت پینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنی زبان سے ہی اپنے اخلاق سے ہی اپنے بول سے ہی اگلے بندے کے دل میں شربت اتار دیتی ہے اس کا دل میٹھا کر دیتی ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور وضاعت نہیں فرمایا وہ عورت جنت کے اندر جائے گی دیکھا آپ نے اس لیے کہ وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں دیتی ہے تو اس کی صرف فرضی عبادت اس کو جنت کے اندر لے گئی اور جو زبان سے دوسروں کو تکلیف دے رہی ہے اس کی تحجد بھی اس کو دن قیامت کے لئے ڈوبی تو بھائی اس ایک حدیث کو پر عمل کرنے والے بنیں جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں پیار محبت کے ساتھ رہیں نہ آسے کسی کو تکلیف دیں اور نہ زبان سے کسی کو تکلیف دیں اللہ تعالی ہمیں اپنے معبوب کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علیہ اللہ